نمستے فرنڈز آج میں کلے کی ایک اسپیسل سبجی بنا رہی ہوں اس سبجی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں چلیے ایک بنانا سرو کرتے ہیں کلے کی ایک مجھدار سبجی اسے بنانے کے لئے میں نے چار کلے لیے ہیں سب سے پہلے اسے چھیل لیں گے اس سبجی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں گھر میں چھوٹا موٹا فنسن ہو پارٹی ہو تو آپ اس سبجی کو بنا سکتے ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چاروں کلوں کو ہم اسی طریقے سے چھیل لیں گے اور اسے اب ہم بڑے بڑے ٹکروں میں کٹیں گے کچھ اس طریقے سے کٹیں گے میں نے سبھی کلوں کو کٹ لیا ہے اب اسے ایک بال میں ٹرانسفر کریں گے اس میں میں دو چمچ بیسن ڈال رہے ہوں ون فورتھ ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ کس میری لال میٹھ ڈالیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے دس بارہ کالی بیچ میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے سبھی چیزوں کو مکس کر دیں گے بیسن اور کلہ تھوڑا سکھا سکھا لگ رہا ہے اس میں میں نے دو چمچ پانی ڈالا ہے اچھے سے اسے مکس کر دیں گے تاکہ کیلوں میں بیسن اچھے سے کوٹ ہو سکے اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر کے رکھ دیں گے اتنے دیر میں آپ مسالوں کی تیاری کر لیں گے میں یہاں آٹھ کاجو لے رہی ہوں اسے گرائنڈ کر لیں گے آپ کاجو چاہیں تو آپ اس کی بکڑ سکتے ہیں گھر کی جو فریس ملائی ہے اسے بھی آپ ایک چمچ ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے مسالوں کے لیے دو ٹماٹر تین ہری میرچ اور آدھا انچ ادھرک کا ٹکرا لیا ہے ادھرک بھی کٹ دیں گے کٹ کے ڈالیں گے ہری میرچ یہاں میں نے آدھا چمچ جیرہ لیا ہے اور پانچ چھے میں کالی میرچ لے رہی ہوں سب ہی چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے ادھر ہمارا کیلہ بھی ریڈی ہو گیا ہے میں نے دیل پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا بلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور کیلوں کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ایک بار کا کیلہ تلنے میں تین سے چار منٹ لگتا ہے کیلہ بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے اسے پلٹ دیں گے ایک سائٹ سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے کیلہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس طرح سے کنارے کریں گے اور ایکسٹرا جتنا بھی تیل ہے اسے کرا ہی میں ہی جانے دیں گے ایک بار کا کیلہ اچھے سے فرائی ہو کے تیار ہو گیا ہے بچا ہوا بھی کیلہ ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اسے پلٹ دیں گے ایک سائٹ سے اچھے سے پک گیا ہے یہ بھی کیلہ اچھے سے پک چکا ہے فرائی ہو چکا ہے اسے بھی نکال لیں گے سبھی کیلوں کو میں نے اچھے سے تل لیا ہے اگر آپ کو سبجی بنانے کا من نہ ہو تو آپ اس طریقے سے بھی کیلوں کو کھا سکتے ہیں پکوڑوں کی طرح چائے کے ساتھ بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے بھی اور جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے ہم یہاں سبجی بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے پہلے سے ہی کرائی گرم کر لیا تھا اور تین چمچ تیل ڈالیں گے وان فورتھ ٹی اسپون جیرہ ڈالیں گے گوٹا جیرہ ایک تیس پتہ ڈالیں گے جیرہ کو اچھے سے چٹک جانے دیں گے اور یہ جو مسالہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھا ہے ٹامٹر کا اسے ڈال دیں گے فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے ہائی فلیم پہ مسالوں کو نہیں بھونیں گے اور یہاں میں آدھا چمچ کس میری لال میٹھ ڈال رہے ہوں ایک چمچ دھنیا پاؤڈر آدھا چمچ حلدی پاؤڈر سبھی چیزوں کو مکس کریں گے اور ڈھک کر کے دو منٹ تک مسالوں کو بھونیں گے مسالہ لگ بھون چکا ہے یہاں میں آدھا چمچ نمک ڈال رہے ہوں میں کیلہ میں بھی نمک ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں اور اس میں میں نے جو کاجو پیس کے رکھا تھا اسے بھی ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو ایک منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے اب میں یہاں پر دو کپ پانی ڈال رہی ہوں مکس کر دیں گے ڈھکن بند کر کے اُبال آنے دیں گے مسالوں میں مسالوں میں اچھا اُبال آنے لگا ہے اب جو کیلہ ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اسے ڈال دیں گے یہاں میں آدھا چمت گرب مسالہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا کٹا ہوا دھانیا پتہ بھی ڈالیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ڈھکن بند کر کے ایک منٹ تک پکائیں گے سبجی بن کر کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا سبجی بن کر کے تیار ہوا ہے آپ ایک بار اس طریقے سے سبجی بنا کر جرور ٹرائے کریں اور کومنٹ بکس میں لکھ کر کے آپ بتائیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تھینک یو لگا مجھے مجھے موسیقی